سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمگتارے 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود ننی منی بچیوں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام جگمگتارے پروگرام ہم لے کر آگئے ہیں اور سب سے پہلے سنیں گے ہم ایک فرمان اور وہ فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہوں کا وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر ستر رحمت بھیجتے ہیں سب ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام جگمگتارے پروگرام میں ہوتی ہیں اچھی اچھی باتیں کہانی اور پیاری پیاری کیا ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں ہے نا ایکٹیویٹیز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں میموری ٹیسٹ بھی ہوا کرتا ہے تو جو بچے اور بچیاں مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہمیں دیکھتے رہنا ہے کہیں جانا نہیں ہے جی دیکھنا شروع کیا ہے تو اب کہاں تک دیکھیں کہاں تک دیکھیں جی دیکھیں انٹ تک دیکھیں یہ دیکھیں پیاری پیاری بچیاں یہاں موجود ہیں سب کہہ دیں اپنی دوستوں کو جو گھر پر موجود ہیں ان کو کہہ دیں آپ نے ہمارا پروگرام دیکھنا ہے جب آپ تا رہے ہیں نہیں یہ نہیں کہنا پوری بات کہنی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہے ہیں یہ بولیں سب مل گئے ہیں آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہے ہیں دیکھیں بھائی یہ پیاری پیاری بچیاں ماشاءاللہ ہی آ چکی ہیں پیارے پیارے اسکاف میں اچھے اچھے انداز سے تیار ہو کر آئی ہیں تو اب آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ہم اس میں کہانی سننے والے ہیں تو سب نے اس پروگرام کو سجانا ہے کیا کرنا ہے سجانا ہے سجاتے نا آپ نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو سجایا ہے کیسے اسکاف پہنا ہے کیسے ہاتھوں میں گجرے پہنے ہیں تو اپنے آپ کو سجاتے ہیں تو پروگرام کو بھی سجائیں گے پروگرام کو کیسے سجائیں گے یہاں پہ کوئی پھول بوٹے لگا دیں گے نہیں بلکہ کیسے اچھے انداز سے شریک ہوگے اس سے بولیں گے کوئی بات سبنج میں آتی ہے تو اس کو بتا دیں گے بعض بچے بچیاں کیا ہوتے ہیں شرما جاتے ہیں ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں نہیں ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں اپنے پہلا سیگمنٹ کہانی شروع کرنے اور پہلا سیگمنٹ ہے کہانی جی ہم آج چکے اپنے پہلے سیگمنٹ کہانی کے اندر اور کہانی میں ہم آج ایک کہانی سننے والے ہیں اور کہانی سننے سے پہلے ایک چیز اور سن لے کیا کیا سنے نام نام سنے جی آپ کے نام بھی تو پوچھنے نا ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہی ہیں سب سے پہلے نسرین علیمت تاریہ نسرین علیمت تاریہ کیا بات ہے اچھا ایک کام کریں ایک جو ہے وہ ہم شروع میں ہی ایک ایکٹیویٹی بھی رکھ لیتے ایک طرح کی یہ ہماری ٹیم کونسی ہے ٹیم ریڈ اور یہ ٹیم ہے بلو ٹھیک ہے ہم نام پوچھیں گے ٹیم ریڈ کے نام پوچھیں گے اور ٹیم بلو نے نام یاد کرنے ان کے صحیح ہے بھائی دیکھیں آپ یہاں پر آتی رہتی ہے ما شاء اللہ کئی بچیاں تو وہ باقاعدت کی سے شریک ہوتی ہیں ہوتی ہیں لیکن یہاں آکے بیٹھ کے چلی آتی ایک دوسرے کا نام ہی نہیں پتا ہوتا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم جس سے بھی ملیں تھوڑی در کے لیے بھی ملیں تو ہمیں اچھے انداز سے ملنا چاہیے سلام کریں ان کا نام پوچھیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آپ آتی رہتی ہے یہ نام ہی نہیں پتا بعد میں ہو سکتا ہے گھر میں کوئی پوچھتا ہوگا بھائی وہ کون سی بچی تھی جو فلاں طرح کا اسکاف پہنی ہوئی تھی تو انہیں پتا نہیں بھائی ہاں ہاں وہ تھی تو لیکن نام نہیں پتا تو ہمیں نام یاد ہونے چاہیے ٹیم ریڈ اور ٹیم ملو مقابلے کے لیے تیار ہیں جی چلے سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں نسرین علیمت تاریہ نسرین علیمت تاریہ اس کے بعد ہیں امائمہ پریت تاریہ امائمہ پریت تاریہ اور ہمارے ساتھ نئی شامل ہوئی ہیں آسیہ تاریہ آسیہ تاریہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے پہلی تو آسیہ تاریہ نسرین علیمت تاریہ اور امائمہ پریت تاریہ جی بھئی اب آپ نے ان کا نام بتانا ہے سب سے پہلے یہ کون ہے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے موجود ہیں جی آپ کے سامنے والی کون ہیں کیا نام ان کا نہیں یاد دیکھ لیں ٹیم بلو چلیں بھئی اب آپ نے بتانا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں مہمہ پریت تاریہ جی صحیح بتایا ہے جی ان کا جواب بول دے درست ہے درست ہے کہ لیں بھئی ایک جواب تو درست ہو گیا اور وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کون بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے بتانا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان کا نام کیا ہے آپ کے ٹیم کونسی تھی بتائیں کونسی ٹیم ہے یہ پاؤں اتنی تیزی سے کیوں ہلنا شروع ہو گئے پاؤں تو نہیں لاتے جب چیئر پر ہم ایسے بیٹھیں تو پاؤں نہیں لانا چاہیے تو ٹیم بلو آپ جلدی سے بتائیں آپ کے سامنے جو ٹیم ٹیم ریڈ میں جو بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے جو فرس ٹائم ہمارے پروگرام میں بھی آئی ہیں ان کا نام کیا ہے مقابلہ ہو رہا ہے آپ نے اپنے ٹیم جتانی حروانی ہے اور مائک کہاں جا رہا آپ کا مائک تو قریب کر لیں آتا ہے نام نہیں آتا چلیں آپ کو آتا ہے چلیں بتائیں آسیا کیا ہے آسیا زور سے آسیا آسیا تاریا جی آسیا تاریا ہیں یہ صحیح بتائیں انہوں نے چلیں انہوں نے دو نام بتا دیئے گئے ایک نام آپ کی طرف سے نہیں بتائے گئے ان کا نام کیا ہے بتائیں نسرین علیم تاریا کیا نام ہے نسرین علیم تاریا نسرین علیم تاریا ٹھیک ہے چلیں آپ لوگ نام بتائیں باپ نے یاد رکھنا ہے جی بھائی کون ہے ہمارے ساتھ قصوہ بنت حیدر قصوہ بنت حیدر اور کون ہے امیہانی غلام مصطفی امیہانی غلام مصطفی اور کون ہے مائک مائک میں مائک قریب کریں سیدہ فاطمہ احمد التاریہ سیدہ فاطمہ احمد التاریہ کیا بات ہے پورا نام بتا دیئے ما شاء اللہ ہیں تو یہ نام ہو گئے ٹیم بلو کے اب آپ نے بتانا ہے جی آپ کے سامنے کون ہے جی کون ہے آپ کے سامنے اوہ انہوں نے آپ کا نہیں بتایا تو اب آپ ان کا نہیں بتائیں گے کوئی مقابلہ چل رہا ہے ایسا ہے دیکھ لیں چلیں ان کا جواب نہیں بتا سکیں چلیں بھائی اب کس نے بتانا ہے آپ کا نام بتانا ہے آپ نے جی امائمہ پریت تاریہ نام بتائیں آپ کے سامنے جو ہیں ان کا بتانا ادھر دیکھیں مجھے دیکھ رہی ہے اچھا میرا نام پتا ہے میرا نام بھی نہیں پتا مجھے پتا ہے چلیں آپ کو بتائیں آپ بتائیں نہیں پتا آپ کی ٹیم ہار جائے گی چلیں بھائی آپ اپنے سامنے جو بیٹھی ان کا بتائیں سیدہ سیدہ فاتمہ کیا ہے سیدہ فاتمہ مائک قریب کریں سیدہ فاتمہ آحمد آحمد اتاریہ اتاریہ اچھا آپ کو ان کا آتا ہے جو ان کے برابر میں بیٹھی ہیں کیا ہے امہ امہ ہانی امہ ہانی تو آپ کیا کریں ادھر سے بھی دو بتائیں گے ادھر سے بھی دو ایسے ہی ہوا ہے نا دیکھیں انہوں نے دو کے نام بتا دیئے اور آپ نے بھی دو ہی نام بتایا تھا آپ کی طرف سے تو یہ والا سیگمنٹ ہو گیا ہے برابر ان کا نام کیا ہے اپنا نام پھر سے بتا دیں کسوہ ان کا نام ہے کسوہ تاریہ ٹھیک ہے چلیں جی تو ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہم کہیں پر بھی جائیں تو وہاں پر جو بھی ہماری دوستیں ہوں فرینڈز ہوں یعنی کہ کہ لیجے کزنز ہوتی ہیں بعض اوقات کزنز نہیں تو اور بھی کسی کے ہم ملنے ملانے جاتے ہیں تو وہاں بھی چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں ہمیں گھر والے بولتے رہتے ہیں کھیلو ان سے بات کرو اور ہم کیا کرتے ہیں بچے کیوں بیٹھ جاتے کونے ہوں تو ایسا نہیں کرنا چاہئیے بلکہ ہمیں جلدی سے دوستی کرنی ہوتی ہے دوستی کرنے کے لیے کیا کریں گے پہلے نام پوچھیں گے ہاں نام پوچھیں گے نام پتہ چلے گا تو آگے بات کریں گے نا چلیں جی تو یہ ہو گیا ہمارا ایک طرح کے ایکٹیوٹی بھی ہو گئی ایک بات بھی ہم نے سیکھ لی اور اب سن رہے تھے ہم کہانی کہانی سن رہے تھے ہمارا کہانی کا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے نا ہاں جی تو کہانی ہم سن رہے ہیں اور ہماری آج کی کہانی میں ایک ہے زیبرا اور ایک ہے اونٹ کون ہے زیبرا اونٹ دیکھیں زیبرا کیسا ہوتا ہے اونچا اونچا ہوتا ہے گڑھنے اونچا کیسا ہوتا ہے زیبرا چھوٹا ہوتا ہے جی چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے کتنا اتنا چھوٹا ہوتا ہے پھر کتنا ہوتا ہے زیبرا اتنا کتنا ہوتا ہے جی کیتنا ہوتا ہے مائک میں بتائیں آپ فاتمہ باجی اونچا ہوتا اور اونٹ اونٹ نیچا ہوتا ہے اونٹ بھی اونچا زیبرا بھی اونچا سب اونچے بھائی دیکھیں زیبرا جو ہوتا ہے نا اس کے جسم پر وہ دھاریاں ہوتی ہیں بلیک این وائٹ بلیک این وائٹ لائنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے کون ہوتا ہے وہ زیبرا اور اونٹ کیسا ہوتا ہے اونٹ اونچا سا ہوتا ہے لمبا سا اس کو کیا ہوتا ہے تو اونٹ اور زیبرا کیا ہیں بڑے اچھے دوست ہیں جنگل میں وہ ایک ساتھ رہتے تھے گھومتے پھرتے تھے ایک دن جو ہے نا اونٹ زیبرا کے گھر آیا اور باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمیں جنگل کے کنارے پر جو پارک ہے جنگل کے کنارے پر جو پارک ہے وہاں چلنا چاہیے ٹھیک ہے فاطمہ با جی کہاں چلنا چاہیے پارک چلیں چلیں پارک ہم نے نہیں جانا بلکہ کون جا رہے ہیں اونٹ اور زیبرا باتیں کر رہے ہیں نا تو پارک جانے کی باتیں کر رہے ہیں بچوں کو بھی بہت شوق ہوتا پارک جانے کا خیر تو پارک جانے کی وہ بات کرتے ہیں تو زیبرا کہتے ہیں نہیں نہیں پچھلی بار جا کر ہی غلطی کی میں نے اب تو نہیں جاؤں گا اب تو نہیں جاؤں گا ایک دفعہ گیا تھا اب نہیں جاؤں گا اونٹ نے پوچھا بھئی کیوں نہیں جاؤگے اونٹ نے پوچھا کیوں نہیں جاؤ گے تو زیبرے نے کہا کہ بھائی میرے جسم پر ہیں دھاریاں کیسی ہیں کس کلر کی وائٹ اور لیگ اور مجھے اپنی سکن کا بڑا خیال ہے مجھے اپنی سکن کا بڑا خیال ہے بھائی راستے میں دھول مٹی ہوتی ہے راستے میں دھول مٹی ہوتی ہے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا تو ساری سکن خراب ہو گئی دی ساری سکن خراب ہو گئی تھی ہماری کہانی میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کہانی کونسی ہے بنائی ہوئی کچھ اس میں اچھی بات ہم نے سیکھنی ہے جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں سیکھنا ہے کچھ ہم نے فاطمہ باجی غور سے سنیں مائک سے نہیں کھیلنا ہے صحیح ہے پھر کیا ہوگا آپ کے ٹیم ہار گئی تو ٹیم جتوانی ہے کونسی ٹیم جیتے گی ریٹ جیتے گی بلو ریٹ جیتے گی بلو یہ تو فیصلہ مشکل ہو گیا آواز نکل کر آئی ہے تو توجہ سے سنیں گے تو پتائیں گے نا کیا سیکھا ٹیک ہے زیبریں نے کیا کہا دیا میں نہیں جا رہا مجھے اپنی سکن کا بڑا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی گیا تھا تو خراب ہوئی دی دھول مٹی ہوتی ہے رستے میں تو اونٹ نے کہا بھائی تم یہی رہو اونٹ کہاں ہوتا ہے یہ پتا ہے آپ کو جنگل میں جنگل میں رہتا ہے ہاں 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 ہا پاس بھی نہیں ہوتی درخ بھی نہیں ہوتے بس کیا ہوتی یہ مٹی 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 اور مٹی میں اگر ہم چلیں وہ بڑی ایسی مٹی ہوتی کہ اس میں ہمارے پاؤں بھی دھس جائیں گے کیا ہوگی؟ دھس جائیں گے ہاں اندر چلیں گے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن اونٹ کیا ہوتا ہے اونٹ کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے ہوتے ہیں نا لمبے لمبے تو وہ بڑے ایسیلی سہرہ میں چلتا رہتا ہے اس کو پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاؤں کیسے ہیں؟ بڑے بڑے ایسیلی وہ اس میں رہ لیتا ہے اسی طریقے سے سہرہ میں پتا ہے؟ فاطحبہ باجی وہاں پر پانی بھی نہیں ملتا پانی ہوتا ہے نا؟ پیاس لگتی ہے؟ پانی بھی نہ ہوتا ہے تو وہ ایسیلی پانی بھی نہیں ملتا جو اونٹ ہوتا ہے نا یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر سٹور کر لیتا پانی کیا کرتا ہے ہم لوگ کس میں سٹور کرتے ہیں ہمیں سکول جاتے ہوں کہیں جاتے ہوں تو کہاں لے کے جاتے ہیں کیسے لے کے جاتے ہیں پانی موتل میں اس میں لے کے جا رہے ہوتے نا اور یہ اونٹ میاں کیا کرتے ہیں پانی پیتے اور اپنے اندر کافی سارا پانی سٹور کر لیتے اندر ہی سٹور کر لیتے اور کافی دیر تک یا کافی دنوں تک بغیر پانی پیئے زندہ رہتے ہیں تو اونٹ جو ہے نا ایزیلی ایسی جگہوں پر رہ لیتا ہے جہاں پر عام لوگ رہے نہیں سکتے جہاں پانی بھی نہیں ملتا جہاں پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے تو بارال ہماری کہانی میں کیا ہوا زیبنے نے کہا میں نہیں جا رہا کیوں کیونکہ دھول مٹی سے میری جلد کیا ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے اونٹ نے کہا مجھے تو پرابلم نہیں ہے مجھے پرابلم نہیں ہے میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں چنانچہ ہوں بڑے مزے سے چلتے چلتے اکیلے کہاں چلے گئے پارک ہاں کہاں جا رہے تھے پارک میں چلے گیا نا اونٹ وہاں پر پارک میں چلا گیا وہاں پر عرام سے کھیل لیا وہاں اور بھی جانور تھے تو پتہ کیا ہوتا ہے پیارے پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین جی وہاں پر اونٹ کو ملتا ہے ہیرن کون ملتا ہے ہیرن کون ملتا ہے ہیرن 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 پتہ ہی کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے پتا ہے نہیں پتا چلے ہم بتا دیتے آپ کو ہیرن کہتا ہے بھائی دیکھو اونٹ میاں کیا کہتا ہے اونٹ میاں تم یہ جنگل میں کیوں نہیں رہتے جنگل میں کیوں نہیں رہتے تم یہ سہرہ میں ڈیزرٹ میں کیوں رہتے ہو دیکھو جنگل میں تو ہوتے ہیں ہرے بھرے جانور ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں ہرے بھرے تو درخت ہوتے ہیں نا ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں گھاس ہوتی ہے یہ سب کچھ ہوتا تو تم رہتے ہو سہرہ میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو تم مزے سے جنگل میں رہا کرو نا تم مزے سے جنگل میرو تم سہرہ میں کیوں رہ رہے ہوتے ہو تو اب پتہ اونٹ کے کہتا ہے اونٹ کہتا ہے کہ دوست بات تو تمہاری صحیح ہے بات تمہاری صحیح ہے جنگل میں کیا ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں گھاس ہوتی ہے بڑے مزے کی جگہ ہوتی ہے لیکن یہ مدبھولو کہ اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ qualities دی ہیں اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ qualities دی ہیں اسی طرح ہم سب جانوروں کی بھی الگ الگ qualities ہیں بات سمجھ رہی ہے اللہ پاک نے سب کو الگ الگ qualities دی ہیں ہم جانوروں کی بھی الگ الگ qualities ہیں اور اونٹ کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ وہ سہرہ یعنی desert میں رہ سکے سہرہ میں رہ سکے میں نے بھی آپ کو بتایا نا اس کے پاؤں کیا ہوتے ہیں لمبے لمبے اس کے لیے سہرہ میں چلنا کیا ہے آسان ہے اس کے لئے سہرہ میں چلنا کیا ہے آسان ہے ہم نہیں چل سکتے اسی طرح یہ پانی بھی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے تو یہ سہرہ کے اندر ڈیزرٹ میں ایزیلی رہ سکتا ہے اسی طرح اللہ پاک نے پرندوں کو اڑنا سکھایا پرندوں کو پرندوں کو کیا قولیٹی دیئے کہ وہ آرام سے اڑ جاتے ہیں کیسے اڑتے ہیں پرندے کیسے اڑتے ہیں کیسے اڑتے ہیں نہیں پتا اڑتے ہوئے نہیں دیکھے پرندے جی کیسے اڑھ رہتے ہیں کن چیزوں سے اڑتے ہیں پرندے پرسے پر کو کیا کرتے ہیں وہ اڑاتے ہیں کیسے اڑاتے کر کے بتائیں تو وہ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں تو یہ اونٹ بتا رہا ہے اونٹ کس کو بتا رہا ہے ہرن کو سب کی اپنی اپنی قولیٹیز ہیں پرندے اڑھیں ان کو اڑنے کی اللہ پاک نے قولیٹی دی ہے اچھا اونٹ بڑے مزے کی بات کرتا ہے کیا کہتا ہے بڑے مزے کی بات کرتا ہے اب تم ہی بتاؤ کوئی مچھلی تم سے کہے کہ تم پانی کے اندر آ جاؤ تو تم چلے جاؤ گے ہرن کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مچھلی کہے کہ ہرن پانی میں آ جاؤ تو ہرن پانی میں چلے جائے گا ہرن نے کہا نہیں بھائی کیوں مچھلی کہاں رہ سکتی ہے پانی میں ہم رہ سکتے ہیں ہم جائیں گے تو مر جائیں گے ہرن بھی جائے گا تو مر جائے گا پانی میں ہمیں ساس نہیں آئے گی لیکن مچھلی پانی میں رہ لیتی ہے تو ہرن پھر کہتا ہے اب سمجھ میں آیا کیا کہتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ بھئی تم ڈیزرڈ میں کیوں رہتے ہو تو اللہ پاک نے سب کو الگ الگ qualities دی ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہیں کوئی دوسری جگہ پر نہیں جا پاتا جس طریقے کہ ہم نے مثالیں دیئے کہ ہرن پانی میں نہیں رہ سکتا اچھا مچھلی باہر آ جائے باہر آ کے رہنا شروع کرتے بھئی زمین پر رہوں گی تو رہ گی نہیں وہ مر جائے گی تو اللہ پاک نے سب کو الگ الگ qualities دی ہیں اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ بھئی ہرن میاں اگر تمہیں جو ہے کوئی پرندہ کہے کہ یار تم بھی اڑنا سیکھ جاؤ تم بھی اڑنا سیکھ جاؤ تو کیا تم چھلانگ لگا دو گے پاڑی سے کہ میں بھی اڑوں گا ہرن اڑ سکے گا نہیں گر جائے گا اب یہ ہماری اتنی کہانی اور اس کہانی سے ہم نے پتہ کیا سیکھا ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا تھوڑی سی مشکل ہوگی ہو سکتا اس لئے ہم نے کہا ہم بتا دیتے پھر آپ نے بھی بتانا ہے اب بتائیں گی اچھا ہمارے بتانے سے پہلے ہی چالیں بھائی دیکھیں ٹیم ریٹ ٹیم بلو تیار ہوگئی بتانے کے لئے سننے جی بھائی ٹیم بلو سے ہیں ہمارے ساتھ قصوات تاری اور بتانے والی ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہمیں ہر چیز میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہر چیز میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ پاک نے جیسا بنایا اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں دوسروں سے ریس نہیں کرنی چاہیے ان کے پاس یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں یہ ملیا ہے یار یہ اس بچی کے پاس تو یہ یہ موجود ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہوتا ان کے پاس تو یہ والے ٹوائز ہیں اور میرے پاس نہیں ہے تو یہ مجھے مل جائیں یہ بچی تو اتنا اچھا سکاف پہنتی ہے یہ والا مجھے بھی چاہیے تو بھئی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں کسی کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کا گھر اتنا بڑا سا ہے کا گھر اتنا بڑا سا ہے ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے ہمیں یہ والا مل جائے پھر اس کے لئے پریشان رہنا شروع ہو جائیں بھئی ان کا وہ گھر ہے ہمارا یہ گھر ہے اور اس بات پہ ہم کیا کریں گے اللہ پاک کا شکر ادا کریں یہ بتایا کہ ہمارے پاس گھری نہ ہو پھر کیا ہو گھر تو ہے نا اللہ پاک کا شکر ادا کریں بھئی ہمارے پاس ایسی چپل ہیں ہماری فرینڈ کے پاس بڑی اچھی سی سینڈلز ہیں تو کیا بولیں ان کی لے لیں یا کیا کریں اللہ پاک کا شکر ادا کریں ہے تو اگر ہوئی نہ تو اگر ہوئی نہ تو تو ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں ہر عالم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسروں سے ریس ناہی رہا نہیں جائے تو یہ تھی ہماری ایک اچھی سی سہانی یہ تھی ہماری ایک اچھی سی سہانی تھی اور اس میں ٹیم بلو نے ایک جواب بھی دیا ہے اپنی طرف سے انہوں نے جواب دیا تھا ریڈ ٹیم آپ نے تیار رہنا ہے اور چلتے ہیں آپ کچھ کالز کی طرف جی کالز شامل کیجئے گا ہم دونوں بھائیتوں سے یہ بات کریں ہیں سنا دیں جی سب کچھ مل کے پڑے آتی ہے سب کچھ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے سورج کو دیکھایا ہے چاند کو بھی چمکایا ہے زمین کا فرش بچھایا ہے ہوا کو چلینا سکھایا ہے سب کچھ سب کچھ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ پاک نے بعض کو کالیٹیز دی ہوتی ہے وہ بڑے اچھے انداز سے نظمیں پڑتے ہیں بڑے اچھے انداز سے باتیں بھی کرتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے والدین بولیں بھی بھائی کال کرو ہم کال کر دیتے ہیں آپ بات کرو بچے کیا ہوتے ہیں شرم آ جاتے ہوں گے کچھ بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھے انداز سے کال بھی کرتے ہیں تو اپنی کالیٹیز ہیں لیکن ہمیں چاہیے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کیا کریں حاصل کرنے کی کوشش کریں حسد نہیں کریں حسد نہیں کریں لیکن اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اچھے انداز سے باتیں کریں ہم بھی اچھے انداز سے باتیں کریں ناتیں پڑیں ٹھیک ہے تو ہمیں اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی نیکسٹ کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں اسی انداز سے میں اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے جی نیکسٹ میرا نام سادگیہ تاریا ہے میں گجرات سے بات کر رہی ہوں وقار بھائی مجھے آپ کا پروگرام جنگ مگتارے بہت اچھا رکھتا ہے میں آدم نارے لگاؤں گی ہر صحابی ربی جنتی جنتی فاتمہ اور علی جنتی جنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس میرا نام سوہا ہے میں آج آپ کو نیو پولیم سراؤگی سب کچھ سب کچھ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے ماشاءاللہ سب کچھ سب کچھ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے کورج کو دہکایا ہے چانت کو بھی چمکایا ہے زمی کا فرض بچھایا ہے ہوا کو چل سکھایا ہے ماشاءاللہ سب کچھ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاند کو دیکھایا ہے سورج کو چمکایا ہے سورج کو دیکھایا ہے چاند کو چمکایا ہے سب کچھ سب کچھ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ اللہ اور کالز ہیں کیارے کیارے وقائے بھائی جی کون ہے جزاعت اللہ سوالات اور سے سننا جگمک 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 تارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کون تھے بھائی ہمارے ساتھ محمد احمد رضا کراچی سے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے بھائی کراچی سے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے کون سے شہر سے ہوتا ہے کراچی ہی لیکن کراچی والے ہمارے ساتھ بڑے کم کم شامل ہوتے ہیں اور شہروں سے ماشاءاللہ کالز آرہی ہوتی ہیں منچناواد سے چنیوٹ سے اور کہاں کان سے آرہی ہوتی ہے تو کراچی والوں کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے نا بھائی آپ کے شہر سے پروگرام ہو رہا ہے تو کالز کے ذریعے بھی آپ کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کال کی اللہ پاک انہیں شادو آباد رکھے اور اب کیا کریں گے بھائی ہم دوسرا سیگمنٹ ہے نا ہمارا اور دوسرا سیگمنٹ کی طرف چل رہے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب جی تو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اور ہمارے ساتھ ہیں دو ٹیم ہیں ٹیم ریڈ اور ٹیم آپ میں ہو رہا ہے مقابلہ دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتی ہے ٹیم ریڈ سے پہلا کوشن ہونے والا ہے اور پہلا کوشن یہ ہے کہ یہ بتائیے حضرت عبد المطلی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے نبی کریم علیہ السلام کے دادا تھے یا نانا ادھر سے سوال ہے ٹیم ریڈ سے جی کون تھے دادا جی کون تھے دادا کون ہوتے یہ بتائیں یہ کوشش جی دادا کون ہوتے ہیں بہت سارے بچوں کو سکتا بتاؤ جی چلے آپ سے پوچھ لے دیں دید file یں دادا کون ہوتے ہیں اببو تو پتا نا اببو ہوتے ہیں اببو کے اببو دادا کون ہوتے ہیں ابو کے ابو پتا چل گیا بھائی جی آپ جو گھروں پر بیٹھے پیارے پیارے بچوں دادا تو ہم سنتے ہوں گے بہت سارے بچوں کو پتا بھی ہوگا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے دادا دادا تھے امیہانی کون تھے دادا دادا تھے اور دادا کون ہوتے ہیں اب یہ بتائیں گی قصوہ ابو کے ابو جی دادا کسے کہتے ہیں ابو کے ابو ابو کے ابو کو دادا کہتے ہیں اور اس طرح جواب درست ہو چکا ہے ٹیم ریڈ کا اور ٹیم بلو کی جانب کوششن یہ آ رہا ہے کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کی کتنی شہزادیاں تھیں سوچ کے مشورہ کر کے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ٹیم بلو مشورہ کیا کرنا ہے مشورہ کیسے ہوتا ہے آپ اس میں ڈسکشن کرتے ہیں بھائی فاطمہ بھاجی سے بھی پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں کیا ہے ان کا مشورہ پوچھیں ان میں آنی پوچھیں مشورہ دیں جی مشورہ ہو رہا ہے ٹیم بلو کے درمیان ٹیم ریڈ کو پتا ہے اچھا ابھی دیکھتے ٹیم بلو کو نہیں آتا تو دھر آئیں گے جی کیا تیپ آیا مشورے سے پانچ پانچ جی پانچ نہیں آپ سے غلطی ہو گئی ہے جی آپ بتائیں آپ بھی مشورہ کر لیں ایک دفعہ تیہ کر لیں آپس میں تین جی اور ٹیم ریڈ کا جواب درست ہے نہیں ہم نے تو نہیں کہا درست ہے ٹیم ریڈ کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے پیارے نبی علیہ السلام کی چار شہزادیاں تھی کتنی تھی چار شہزادیاں شہزادیاں means بیٹیاں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی چار شہزادیاں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت ایک نام کون بتائے گا جو سب سے چھوٹی اور سب سے لادلی اور بہت زیادہ مشہور شہزادی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تو یہ ہیں ہمارے پیرے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں یا چار شہزادیاں تو دونوں ٹیموں کا جواب ہو گیا گلا اب کیا ہوگا اب یہ واپس آتے ہیں ٹیم ریڈ کی جانب اور آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے وضوح میں کتنی بار کلی کرنا سنت ہے ٹیم یہاں پر کتنی ٹیم ریڈ ہیں بھائی ادھر سے کیوں جواب آ رہا ہے ٹیم ایک منڈ ایک منڈ آرام سے مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں چھیک آتی ہے تو پھر بعض وقت کیا سب کچھ بھول لیاتے ہیں بس چھیکتے رہتے ہیں تو چھیک آتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنا بھی چاہیے ٹھیک ہے جی اور اگلا کوششن ہے ٹیم ریڈ سے یہ بتائیے کہ نات میں کس کی تعریف ہوتی ہے نات پڑھتے ہیں تو نات پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے نات میں آپس میں مشورہ کر لیں تینوں مل کے مشورہ کرنا اچھی بات ہے کیا ہے مشورہ کرنا کیا ہے اچھی بات ہے کیا ہے آپ بول دیں وہ تو مشورے میں مشروف ہیں اچھی بات ہے جی فاطمہ باجی اور مائک سے کھیلنا اچھی بات مائک سے کھیلنا اچھی بات ہے نہیں ہے نہیں ہے نا تو مائک سے نہیں کھیلنا ٹھیک ہے جی بھئی تہ ہو گیا مشورہ ہو گیا آپ کا کیا جواب آ رہا ہے کوئی جواب نہیں آ رہا بھئی دیکھیں نات پڑھتے ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں ایک ذات کی ایک شخصیت کی اور وہ ہیں ہمارے وہ ہیں ہمارے تیم ریڈ بتائے گی وہ ہیں ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا ہم پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی کی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی تو یہ ہم تعریف کر رہے ہیں کس کی اپنے پیارے نبی کی اور اسی کو کہتے ہیں نا تو اسی کے ساتھ آپ کا جواب بھی چلیں نیکس ٹائم دیکھتے ہیں چلیں بھائی ٹیم بلو کی جانے با رہے ہیں اور آپ سے سوال یہ ہونے والا ہے عشاء سے پہلے اور عصر کے بعد کونسی فرض نماز کا وقت آتا ہے عشاء سے پہلے اور عصر کے بعد زہر دیکھ لیں وہ مشورہ کر لیں فاطمہ با جی ادھر دیکھنے میں مصروف ہیں ان سے بھی پوچھ لیں جی بھائی عشاء سے پہلے عصر کے بعد کونسی نماز کا وقت آتا ہے دیکھیں ابھی عصر ہو چکی عصر کی نماز پڑھ لی نا اب کونسی نماز آئے گی مغرب جی ان سے پوچھیں مغرب پکا اور مغرب کے بعد عشاء دی تو عشاء سے پہلے اور عصر کے بعد مغرب مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے اور ان کا جواب ہو گیا ہے درست درست اور دوبارہ آ رہے ہیں اب ہم ٹیم ریٹ کی جانب اور ٹیم ریٹ سے ہمارا یہ کوششن یہ بتائیں مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں اچھا ہو سکر پتا ہوگا آپ کو لیکن یہ الفاظ تھوڑے سے بعض وقت بچوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں پانچ بھور کر لیں مشہور آسمانی کتابیں جی چار چار اب پوچھو کون کون سی قرآن مجید سبردہ ایدھر ایدھر پوچھ رہے ہیں جی کیا کہہ رہی ہیں قرآن جبور انجین جی قرآن مجید جی ان کا جواب ہو گیا ہے درست پولیسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ جیتی ہے ٹیم ریٹ کون جی جیتی ہے بلو 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 بھائی دونوں جیتی اپنے آپ کو جتانے پر مصر ہے بھائی ہمیں جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹائی ہو چکا ہے دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں دونوں سے غلطی ہوئی تھی جی ٹھیک ہے جی چلیں دونوں دونوں ہی جیت گئی نا ہے دونوں ہی جیت گئی ٹھیک ہے جی چلیں اب ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ سیگمنٹ ہے میموری ٹیسٹ جی میموری ٹیسٹ کی طرف چلتے ہیں میموری ٹیسٹ سیگمنٹ ہے اور اس میں کیا ہوگا میموری ٹیسٹ ہوگی یعنی مختلف جانوروں کے آواز ہم سنائیں گے آپ کو اور آپ نے گیس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کون سی آواز سنا رہے ہیں ٹیم ریڈ کو جی ٹیم ریڈ کو آواز سنائیں گائیں جی یہ گائیں ہیں اور اگر بیل ہوئی تو چلیں ان کا جواب درست ہے اور اب ٹیم بلو کے لیے آواز سنائیں بابا سوچ لیں کوئل کوئل ہے جی فاطمہ باجی چیل چیل وہ انہیں چیلی اڑا دی ہے تین جانور ہو گئے در تو دوبارہ سن لیں چلو دوبارہ سنائیں بھئی مور 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 کون ہے مور بھائی آپ سے تھوڑی پوچھا ہے ادھر ادھر پوچھا ہے جی مور دیکھ لیں کوئل نہیں ہے فاطمہ باجی کوئل کوئل وہ کہہ رہی کوئل مور جی آخری ان کا فیصلہ ہوگا آپ نے کہا مور انہیں کہا کوئل وہ ہے جی کیا کہہ رہی ہیں سوچ میں گم ہیں ہماری ننی منی فاطمہ کوئل کوئل انہوں نے کوئل کر دی چلو جی چھٹی ہوئی سب کی ہیں مور کوئل وہ کوئل چلیں بھائی کس کا جواب درست مانیں ایسا کرتے ہیں قصوہ باجی کا جواب مان لیں تو یہ تھا مور جی تو ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے اور اب چل رہے ہیں دوبارہ ہم ٹیم ریٹ کی جانب اب کون سی آواز آ رہی ہے سوچیں بکری بکری جی بکری ہے بکرا بکرا یا بکری بکرا بکرا بکری چلیں دونوں ہی ہو جاتے ہیں ایکی طرح کی آواز ہے اور ان کا جواب دی دوبارہ آ جاتے ہم بلو بلو کی طرف جی بھائی بلی بلی ہے پکا دیکھ لیں بلی بھائی دوبارہ سنا دیں بلی 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 ہم ان کا جواب درست ہے ٹیم ریڈ سنیں بھائی ٹیم ریڈ کے لیے کون سی آواز ہے بھائی جی بلی 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 دیکھ لیں چیل تو نہیں ہے نا ماما پری سے تو پوچھ لیں جی کووہ کووہ جی ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ ہے کووہ اور ان کا جواب ہو گیا ہے درست جی اب ہم اور جا رہے ہیں دوبارہ ٹیم بلو کی جانب چیل 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 جی کیا ہے یہ چیل چیل اور اسی کے ساتھ ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے اب کس کے پاس ہمارے پاس کون سی آواز ہے ٹیم ریڈ کے لیے ہاتھی ہاتھی ان کا جواب بھی درست آ گیا اور اب دوبارہ ٹیم بلو کے جانب ہیں ہم ہم ہی ہی ہوڑا 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 اور ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے لیکن ہماری دونوں ٹیموں میں ایک غلطی ہوئی تھی کس طرف سے ہوئی تھی ہے غلطی دونوں ایک دوسرے پہ ڈال لیں لیکن جو ہے دونوں کی جو ہے کارکردگی وہ برابر رہی ہے غلطی ہوئی تھی لیکن پھر ٹھیک ہو گئی تھی تو اس طرح یہ بھی سیگمنٹ دونوں ٹیمیں جیتے گئے دونوں ٹیم میں جیتے گئی ہیں کیا ہو گیا واہ بھائی واہ وہ زبردست دونوں ہی جیتے جا رہے ہیں اب ہم چلیں گے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو ہے اچھی بات اچھی بات جی اب اچھی باتوں میں یہاں جو بچیاں موجود ہیں کون بتائیں گی کوئی اچھی بات جی بھائی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قصبابا جی کے پاس ہمیں امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے ہمیں امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے کیسے ہو گی خدمت یہ بھی بتا دیں پاؤں دبائیں گے اور پھر واگر ہے دبائیں گے اور ہاں دبائیں گے پاؤں دبائیں گے اور پس دباتے رہیں گے اور بھی تو خدمت ہوگی اور اگر امی ابو کہہ رہاً نہیں دباؤ نہیں دباؤ ہم پھر بھی دبائیں گے ایسے پھر نہیں دبائیں گے جو وہ کہیں اس کے مطابق دبائیں اب ان کے سر میں درد ہوئی نہیں رہا stalks کھیں جانا ہے آپ کہنی امی بیٹھنے میں پاؤں دباؤں گی بھائی انہیں کام ہے ہے بھائی فاطمہ بھائی جی کیا کریں گے خدمت کریں گے کیسے پاؤں دبائیں گے اور صورت میں دبائیں گے امی منا کریں گے پھر پھر بھی دبا دیں گے نہیں امی ابو کی بات مانیں گے چلیں اب امیانی بتائیں گی کوئی بات کوئی نات سنا سکتی ہیں کچھ بھی کر سکتی ہیں پوہم سنائیں گے پوہم کونسی سنائیں گی مرغہ بولا اچھا چلے جی سنائیں پوہم سنائیں اللہ دیتا ہوں بکڑا بولا میں 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 اللہ کے گلوہ میں ذکرِ خدا کرنسان ورنہ اچھے ہیں ایوان ذکرِ خدا کرنسان ورنہ اچھے ہیں ایوان ایک اچھی بات اچھی بات بھی بتائیں گی ہمیں رمضان میں خوب خوب عبادت کرنی چاہے اور روزہ رکھنا چاہے ہمیں رمضان المبارک میں خوب خوب روزہ کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے روزے رکھنے چاہیے روزہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے ٹھیک ہے جی روزہ کیسے رکھتے ہیں فاطمہ باجی نہیں پتا بھی تو چھوٹی سی ہے نا اچھا بھائی آسیہ باجی کو پتا ہے روزہ کیسے سہری کرتے ہیں اور پھر افتاری کر لیتے ہیں ایسے روزہ رکھتے ہیں سہری کے بعد ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا سہری کے بعد ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا اور کب تک نہیں کھانا پینا ہوتا روزہ تک افتار تک اس وقت تک ہم نے کھانا پینا نہیں ہوتا لیکن کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رکھنا ہوتا ہے جو بڑے ہوتے سٹرونگ ہوتے ہیں نا ہم یہ اببو سے پوچھ کے وہ روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے ایسے نہیں اتنے چھوٹے سے ہم نے کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے دن میں چار بجے تک رکھ سکتے ہیں چار بجے تک رکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے پھر ان کے اپنے انداز بھی ہوتے ہیں خیر تو ہم نے بھی اچھے اچھے کام تو بچے بھی کر سکتے ہیں ذکر اللہ تو اچھے بچے چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں جی تو کچھ اچھی باتیں ہم بھی بتا دیتے ہیں آپ کو روزہ عبادت بھی ہے صحت بھی ہے کیا بات ہے روزہ کیا ہے عبادت بھی ہے جی یہ خاص طور پر ہمارے بڑوں کے لئے بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا ملتی ہے صحت ملتی ہے کیا ملتی ہے صحت ہاں یعنی ہم اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں سٹرونگ ہاں روزہ کتنی اچھی چیز ہے ویسے تم روزے میں کیا رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں نہیں ہے کھاتے پیتے نہیں ہے لیکن پھر بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں پھر بھی طاقتور ہو جاتے ہیں کیسی بات ہے نا اچھی بات تو روزہ کیا ہے عبادت بھی ہے اور صحت بھی ہے عبادت بھی ہے اور صحت بھی ہے جی اسلام طہارت پسند ورماتا ہے اس لئے ہمیں خوب صاف سترہ رہنا چاہیے ہمیں کیسا رہنا چاہیے صاف سترہ صاف سترہ کیسے رہتے ہیں اچھے اچھے کپڑے بہنتے ہیں ایدھر بتانے دے نا کچھ کیسے رہتے ہیں صاف سترے اچھے اچھے خوب مہنگے والے کپڑے ہیں ابو یہ والے چاہیے ہیں یہ والے چاہیے ہیں پھر کپڑے گندے نہیں کرتے کیا کرتے ہیں کپڑے گندے نہیں کرتے کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو احتیاط سے کہتے ہیں کہ کپڑے ہمارے گندے نہیں ہو جائیں کسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم صاف سترے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھی اور کیا ہے اچھی بات اور ہمیں جو ہے غلط کام کرنے سے پہلے ایک بات سوچنی چاہیے کیا سوچنے چاہیے پتا ہے اچھی کیا کرتے ہیں کوئی بھی شرارت کرنی ہو کچھ کرنا ہو دیکھتے ہیں امی ابو دیکھ رہے ہیں نہیں اور جب نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر کیا کریں گے کیا کریں گے شرارت کر لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ امی ابو دیکھیں نہ دیکھیں اللہ پاک دیکھ رہا ہے اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہا ہے تو ایسا نہیں امی ابو نہیں دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے جی یہ کام کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور جب ہم یہ سوچیں گے انشاءاللہ ہم غلط کام نہیں کریں گے اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف بچہ ہمارے ساتھ ہے نا کر لیں شامل جی کالز مجھے آپ کا پروگرام جگمت تارے بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو مقنی مقصد سناؤں گی مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے سنایا ہمارا مدنی مقصد لیکن مدنی مقصد کیسے سناتے ہیں یہ بتائیں گی ہماری فاطمہ باری مدنی مقصد سنائے زور و شور سے نہیں کیا ہوگا پھر کسے سنیں آسیہ با جی سے سن لیں مانا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزیز و جل سبحاناللہ جی نیکس آسیہاللہ جی نیکس میں آپ کو ناشوڑا ہوں گا سبحان الہن سبحان الہن سبحان الہن آپ کو ناشوڑا ہوں گا موڑا ہوں گا سبحان الہن سبحان الہن میں 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 ماشاءاللہ سب کہہ دیں ماشاءاللہ کال ادھر چلی گئی یہاں نات جاری رہی ماشاءاللہ ایسی اچھی اچھی باتیں ہمیں کرتے رہنا ہے سیکھتے رہنا ہے اور اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے ہمیں کڈز مدنی چینال اور پروگرام جگمکتارے بھی اچھی باتیں سکھایا کرتا ہے جو کہ آیا کرتا ہے ہر سنڈے سنڈے اور سنڈے تو سنڈے کو آج آپ نے دیکھ لیا کل بھی ہم انشاءاللہ جگمکتارے آپ کے پاس لے کر آئیں گے یعنی کڈز مدنی چینال پر آئیں گا آپ نے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور کڈز مدنی چینال دیکھتے رہنا ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ تعالی علیہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمکتارے بچوں کا مدنی چینال آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا